حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ قریش نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے نہیں رک رہے ہیں تو پھر انہوں نے غریب مسلمانوں پر اپنا غصہ اتارنا شروع کر دیا جب ٹھیک تو بھر ہو جاتی تو یہ کافر غریب مسلمانوں کو پکڑتے اور تیج دھوپ میں ریتیلی جمین پر ان کو لٹا دیتے اور ان کے سینے پر کوئی بھاری پتھر رکھتے تھے تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکے ان کے جسموں پر گرم گرم بالو ڈال دیتے لوہے کی سیریہ آگ میں گرم کر کے ان کے جسموں پر چپکا دیتے اور کبھی ان کو پانی میں ڈبو کر بہت دیر تک ان کی سانس روک دیتے مسلمان ان ساری تکلیفوں کو برطاست کرتے لیکن اللہ کے رسول کو نہ چھوڑتے کافر لوگ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کعبے میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور کوئی ان کے اوپر مٹی فیک رہا ہے کوئی ان پر دھوک رہا ہے اور کوئی ان کے اوپر پوڑا فیک رہا ہے کوئی انہیں پیچھے سے دھکا دے رہا ہے اور اللہ کے رسول کی یہ حالت دیکھ کر سارے کافر جور جور سے کھڑے ہس رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا پورا دن لوگوں کو اسلام کی دعوت دے پہ لیکن کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا ایک روز اللہ کے رسول صفا پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہاں ابو جہل آ گیا کافروں میں اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہی تھا اس نے اللہ کے رسول کو گالیاں دینی شروع کر دی اللہ کے رسول تھاموش بیٹھے رہے اس کو کوئی جواب نہ دیا جب ابو جہل نے دیکھا کہ محمد مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کے رسول کے سر پر مار دیا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموسی سے اٹھے اور کعبے کی طرف چلے گئے آبے جم جم سے جا کر اپنے زخمد ہوئے اور پھر اللہ کے سامنے سزدے میں گر گئے اور رونے لگے حضور کے چچا حجت حمزہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ اس دن شکار کرنے گئے ہوئے تھے حضرت حمزہ جب بھی شکار کر کے شام کو واپس آتے تو بڑے اکڑ کے چلتے تھے اس دن بھی جب وہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو دو گلام لڑکیوں نے ان سے کہا کہ اے حمزہ اگر آج تم اپنے بھتیجے محمد کی حالت دیکھ لیتے کہ ابو جہل نے ان کو کیسے مارا تھا تو شاید تم ایسے اکڑ کے نہ چلتے حضرت حمزہ نے ان لڑکیوں سے ساری بات پوچھی تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو بہت گان لیا دی اور پھر ایک پتھر اٹھا کر ان کے سر پر مارا کہ جس کی وجہ سے ان کے سر سے کون بہنے لگا یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ کو بہت تیج گصہ آیا تیر کمان میں ہاتھ میں لیے سیدھے حرم میں پہنچے ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم میں ایک ٹولی بنائے بیٹھا ہوا تھا حضرت حمزہ نے جاتے ہی اس کے سر پر بہت تیج کمان ماری ابو جہل کا سر فٹ گیا حضرت حمزہ نے کہا کہ اے جاہل کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا بھتیجہ لاوارس ہے جس کا من کرے وہ اسے گالیا دے اور مارے ایسا ہرگیز نہیں ہوگا اگر دوبارہ تُو نے میرے بھتیجے کی طرف نجر بھی اٹھائی تو تیرا بہت برا حال ہوگا اس کے بعد حضرت حمزہ اپنے بھتیجے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے پاس سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور بہت رو رہے تھے حضرت حمزہ ان کے پاس گئے اور کہا اے میرے بھتیجے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہ اٹھایا حضرت حمزہ نے دوبارہ کہا اے میرے بھتیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سر نہ اٹھایا حضرت حمزہ نے تیسری بار کہا اے میرے بھتیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سر اٹھایا آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے حضرت حمزہ نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اے میرے بھتیجے پریشان نہ ہو میں نے تمہارے دشمن ابو جہل سے بدلہ لے لیا ہے کہ جیسے اس نے تمہیں مارا تھا میں نے بھی اس کا سر فار دیا ہے اب تو خوش ہو جاؤ حضرت نے بڑی بے نیازی سے فرمایا کہ اے میرے پیارے چاچا مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی حضرت حمزہ نے پوچھا کہ بھتیجے پھر تجھے کس بات سے خوشی ہوگی اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاچا جان اگر آپ اسلام قبول کر لو تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی حضرت حمزہ نے کہا بھتیجے پھر دیر نہ کر مجھے ابھی کلمہ پڑھا دو میں آج ہی مسلمان ہوتا ہوں یا سن کر حجور کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت طاقت ملی اب کوئی بھی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کر پاتا تھا ہر ایک حضرت حمزہ سے ڈرتا تھا کیونکہ حضرت حمزہ ان بہادر لوگوں میں سے تھے کہ جنگ میں ان سے کوئی بھی جیت نہیں پاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا حضرت حمزہ سے بہت محبت کرتے تھے وفات حجرت کے بعد جنگ اہد کے موقع پر حضرت حمزہ نے بہت بہدوری سے جنگ لڑی کوئی بھی ان کے سامنے آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی انہوں نے اپنا گھوڑا کافیروں کے لشکر میں گھسا دیا اور تلواروں سے وہ کافیروں کو گاجر ملی کی طرح کاٹ رہے تھے لیکن اسی وقت ایک گلام جس کا نام وحشی تھا اس نے یہ تیر میں جہر لگا کر دور ہی سے حمزہ پر وار کر دیا تیر جا کر سیدھے حضرت حمزہ کے پیٹ میں لگا اور جہر کے اثر کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ گر پڑے انہیں کھون کی الٹی ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شہادت ہو گئی اس جنگ میں مسلمانوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اسی لیے ہندہ نام کی ایک کافیر عورت کو اپنی دشمنی نکالنے کا موقع مل گیا اور اس نے حضرت حمزہ کی لاش کو تلوار سے کٹ ڈالا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبان دی ان کی ناک کان کٹ دیئے ان کی آنکھیں باہر نکال لی اور ان کی لاش کی بہت بری حالت بنا دی جنگ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ میرے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی چل کر دیکھ لیجئے اللہ نے ان کو شہادت عطا فرما دی ہے یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان صحابی کے ساتھ اللہ کے رسول چل دیئے ایک پیڑ کے پاس جا کر ان صحابی نے ایک لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے چاچا حمزہ کی لاش ہے لاش کی اتی بری حالت دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ رونے لگے کہ آپ کی ہچکیاں بند گئیں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے جارہ کبھی نہیں روئے تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صہدہ احد کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ حجت حمزہ کی نماز بھی پڑھائی اس لیواج سے حجت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ستر مرتبہ آپ کی جنازہ نماز ادا کی گئی اس واقعے کے سات سال کے بعد وہی غلام جس نے حجت حمزہ کو قتل کیا تھا اللہ کے رسول کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا اس کا نام وحشی تھا اللہ کے رسول نے وحشی سے پوچھا کہ تُو نے میرے شیر جیسے بہادر چاچا کو قتل کیسے کیا وحشی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول حضرت حمزہ جیسے بہادر آدمی کے سامنے تو کسی کو آنے کی طاقت نہیں تھی ان کی تلوار بجلی کی رفتار سے چلتی تھی جو بھی ان کے سامنے آتا اس کا مرنا لازمی تھا اس لئے میں نے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر دور ہی سے ایک تیر پر جہر لگا کر ان پر وار کر دیا اور ان کی شہادت ہو گئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ میں نے اپنے مالک متقیم کے کہنے پر کیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تُو حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا میں نے آزاد ہونے کی خاطر حجت حمزہ کو قتل کیا اور ان کی شہادت ہو گئی اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر جرور کریے گا جزاک اللہ خیر